بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو میمبرز ہمارا آج کا ٹاپک ہے فرٹیلائزر آپ کا پتہ ہی ہوگا جو ہم زمین میں کراپس میں ہم اپنے جو فصل ہیں ہماری وہ میں جو فرٹیلائزرز یوز کرتے ہیں ان میں ہم جو خات یوز کرتے ہیں ان کی گروت اچھی کرنے کے لئے ان کو ہم فرٹیلائزر دولتے ہیں بہت ایزی سا ٹاپک ہے آج ہمارا میں بہت چھوٹا چھوٹا آپ کو بتاؤں گی جو بہت میجرلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپجیکٹی وائز کچھ پوائنٹ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اس سے ریلیڈڈ ایمپورٹنس یوزز پرپس کیا ہے اس کا اور اس کی کیا کیا ٹائپس ہیں وہ میں آپ کو ایزی ایزی بتاؤں گی ایزی ورڈنگ میں اس لئے یوز کرتے ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آتے کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے مشکل ورڈ ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں آرے ہوتے ہیں اور ان کا جب انڈرسینڈنگ نہیں ہوگی لیکچر کی تو پھر آپ کا پڑھنے کا فائدہ آپ کو ایزی ورڈنگ میں صحیح سے سمجھ آنے چاہیے اتنے مشکل مشکل ورڈ یوز کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو کوئی ایسے ورڈیوز کرنے چاہیے جو آپ کو ایزی to understand ہوں ٹھیک ہے what are fertilizers fertilizers basically کیا ہے اس کی definition کیا جاتی ہے ہمارے پاس کافے سارے ریپنیشن ہیں کیمیکل سبسٹانسز ہیں that are applied to the crops to increase their productivity and crops yield ان کی productivity اور ان کی yield کو زیادہ اچھا increase کرنے کے لیے ہم یہ کیمیکل سبسٹانسز use کرتے ہیں اینی میٹھیریل نیچرل اور سنثیٹک ارگانک اور انرگانک which supplies one or more of the chemical elements for the growth of plants پلانٹس کی پرپس کیا ہے growth of plants اس کی production اس کی جو yield ہے جو quantity ہے وہ زیادہ کرنا اس کی quality اچھے کرنا جتنے بھی نیچرل ہیں سنثیٹک ہیں اور انرگانک ہیں کچھ انرگانک ہیں وہ سارے growth کے لیے جو کیمیکل elements ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں fertilizers اسے خات بھی بول دے ہیں پھرپر دیفنیشن کیا بندی ہے ہمارے پاس پھر fertilizers are the substances that are added to this oil to make up the deficiency of essential elements including nitrogen phosphorus and potassium which are the requirements of crops for the proper growth ٹھیک ہے جو proper growth کی جو تین نیوٹرینٹس ہیں وہ نیٹروجن فوسفورس اور پوٹیشیم اور باقی ڈیفرنٹ جو گئے ہیں وہ separately آ جاتے ہیں لیکن جو basic جو ان کی growth کے جو عادت ہیں وہ ہمارے پاس 3 عادت ہیں nitrogen phosphorus and potassium یہ نہیں ہمارے انسانوں کی طرح جیسے ہمیں oxygen اور carbon dioxide وغیرہ کے ضرور دیتے ہیں خوراک وغیرہ کے ضرور دیتے ہیں اس طرح ان کے پاس یہ جو تین چیزیں ہیں یہ plants میں ہوں تو ان کی اچھی growth ہوتی ہے نیوٹرینٹس اوپر تلاتے ہیں یہ ہماری basic about our fertilizers کی definition جاتی ہے when are the fertilizers used کب ان کو ضروری تو ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں کرنا ہے جب ہمارے soil میں نیوٹرینٹس کام ہو ہمارے soil کے through یا tree میں پلانٹس میں پلانٹس میں وہ نیوٹرینٹس دیپلیٹ ہو جائیں مطلب ختم ہو جائیں کمی ہمارے فرٹیلائزر یوز کے جاتے ہیں فرٹیلائزر are applied to the soil to replace essential nutrients for the plant growth after they have been depleted from soil or from the plant یا پھر soil میں کم ہو جاتے ہیں یا پھر پلانٹ میں کم ہو جاتے ہیں ان دونوں میں کمی ہو جائے اگر soil میں کمی ہوگی تو پھر زاری کو نائچروجن کی ڈیفیشن چل رہی ہم ہم نائچروجن والا نائٹروڈین کی کمی پورا کر دے گا نہیں سپیسیفک فرٹلائزر ہوں گے اس لئے ضروری ہے کیونکہ ایکو سسٹم وغیرہ کی ڈامیج ہوتا ہے ایکویٹک لائف دامیج ہوتی ہے اگر سوائل میں زیادہ سارا ہم ڈال دیتے ہیں پھر پانی دیتے ہیں تو اس کو سپیل کر جاتا ہے اس کی لیکیت ہوتا ہے وہاں سے اور وہ پانی ندیوں سے نحروم سے تھمندے وغیرہ میں چل دیتا ہے کہ ایکویٹک لائپ ہوتی ہے جوکھھ ہوتی ہے پانی کے اندر ہوتی ہے مچھ$ موغیرہ ان کو نقصان پہنچا ہے ż من بیونگ کو نقصان پہنچان پہنچھتا ہے اوaque انڈوئرمنٹ فرٹلائزر بھی نقصان پہنچا ہے اس کے لیے پروپر فرٹلائزر جوہیں on patlay اور مستقین کی فوپر ہون نے چاہیے اور اس کی ماینجمنٹ بھی مستقینoj знائے فتلائزر کی پروپر ہون چاہیے نائٹروجین کا ہوسٹ کرنا ہے تو نائٹروجین کا کریں اس نے فوس فورس کرنا ہے کیا اہفیچینٹی تھی کریں کہ اس کی افریکٹیپ کنسیجائز تھی یہ اگر آپ کو دو نمبر فیٹلیزیر دے جائے تو اس کا نائٹروجین کا ہے لیکن اس کا نائٹروجن اتنا ایکٹیویٹی نہ ہوں اس کا ایکٹیویکی نہ کریں تو اس کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا میکہدہ بھی فٹلیزیگ میں آپ استفادار کرنا ہے پانی کے کر رہے ہیں پروائید کر رہے ہیں کس طرح یہ میٹھر بھی ڈیپائن کرتا ہے اس کی افیچینسی پر اور سوائل کی جو پرپٹیز ہیں مطلب اس کی کونسٹینسی کیا ہے سوائل کی اندر کیا کیا نیوٹریئنس وغیرہ ہیں اس کی پرپٹیز پر بھی ڈیپائن کرتا ہے ٹھیک ہے یہ افیچینسی اور فرڈیرائیزر جاتا ہے نیکس ہمارے پاس میجرلی فرٹیلائیزر لیے رہے رہے ہیں نیوٹریئنس جو ہمارے نیوٹریئنس ہیں گروپ کے پلانٹس کے وہ میجرلی کیا ہیں وہ دو پیٹی وائٹ کر دے گئے ہیں میکرو نیوٹریئنس اور میکرو نیوٹریئنس یہ آپ کو اس لئے پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمز وغیرہ آپ کو شورکر سناثر میں آ سکتی ہیں نیوٹریئنس کے ساتھ سے جو ٹائپس آف نیوٹریئنس ہیں وہی آدھاتی ہیں میکرو نیوٹریئنس وہیں جو آپ کو بہت کم کونٹیٹی میں ریکوائر ہوتی ہیں گروپ کو اتنے زیادہ ضروری نہیں ہوتی ہماری اپنی بوڈی میں بھی اس طرح ہوگا ہوتا ہے کچھ نیوٹریئنس ہمیں بہت زیادہ ہوگا ہوتی ہیں پروٹین، آئرن، کلشیم اور کچھ جو ہوتی ہیں بہت کم کونٹیٹیز میں ریکوائر ہوتی ہیں بوڈی میں بھی کم ہوتی ہیں ٹھیک ہے فوسفورس، مگنیشن وغیرہ داتی ہیں اسçasے ہیں ولیان оставلی نیسیک ہیں اور کہ پلانٹ میں نہیں مات رہا blas جو کی زیادہ اماوٹ میں وکٹ ہراوٹгеے ہیں اسے انہیں گروہ کے لیے تو ہمارے پاس کیا جاتے ہیں نائٹروژنitness مagnیون رکھتے ہیں آپ یہ تین یاد کرھیں۔ یہ ان کو اماز کے لیے بھی آ سکتے ہیں کسی بھی کن کر سا کے لیے تو آپ بھی آ سکتے ہیں نائٹروژن، ٹورس،ao پٹیشن پاس کے لیے پہنج آپ کو کنان سکتے ہیں جس ل نے یہ تین میں آ نکری پ رکھئی صرف جیئے کنٹرند کر لینا ہے ماشی بھی ٹائپس اور فٹلائزرز ہماری پاس کیا دییاں ہماری نیوٹرینٹز کی تھین ٹائپس میکرو و اور میکرو نیوٹرینٹز کیا دیا ہے ٹو بیسک ٹائپس میں نے آپ کو بتائی ہی ان آرگینک اور اگرینک میں نے دسکس کیا ہے اگر ہم فٹلائزرز دیکھیں وہ موڈ آف اکشن کی بھی ہوتی ہیں اوار ماد آف کونسٹیٹوینٹ جو ہماری کونسٹیٹوینٹ ہوتی ہیں فٹلائزر کی کونسٹیٹوینٹ انورگینک فرٹیلائزز وہ ہوتے ہیں جو انورگینک ہوتے ہیں جس میں کاربن ہائیروڈن اکسیجن کونسٹوینٹ نہیں ہوتے اس میں ایسے کونسٹوینٹس ہوتے ہیں ایسی کمپوزیچن ہوتے ہیں جو ہمارے بسیکلی ریکوائر ہوتے ہیں جس میں کوئی ارگینک کمپوینٹ نہیں ہوتا چھو آپ نے پڑا یوکا ارگینک میں چھو آتا ہے انورگینک فرٹیلائز میں ہم نائٹروجن پوٹیشیم والے فوسفورس والے کوئی سی بھی دسکس کر سکتے ہیں نائٹروجن پوٹیشیم والے پاس آ سکتے ہیں جس نے نائٹروجن پروائید کرتے ہیں پروڈکشن کی پروٹیشن اپالی پاس آ سکتے ہیں اس کی پلانٹس کی پڑسفورس کے پیویکے پروائید کرتے ہیں پلانٹس کو پڑس فوسفورس کرتے ہیں پلانٹس کو کرتے ہیں اس کی کروٹھ پیPlاز کی پ Family کیückenت کے خطام زیادہ就可以 اور ganzen÷نگسٹنس کی حضورپکشیم والے کووم complainت کی بھی مسروجندتات جس میں پرادمی بدوان آتا ہے اور یہ روٹس کی فاسٹر ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں جتنی روٹس زیادہ فاسٹر ڈیویلپ کریں گے تو اتنی ہی وارٹر ڈیویلپشن ڈیویل سے زیادہ ہوگی فوسفورس آگیا ہمارے پاس ہمارے پاس پورٹیشن فٹیولائز آجاتے ہیں جو کہ پورٹیشن پروائید کرتے ہیں اور ان سے کیا ہوتا ہے فروٹس اور سیڈ کی رائپننگ زیادہ جلدی ہوتا ہے اور شوگر سٹارٹ شوگر بناتا ہے جانی روٹس لے وہ روبی چھویلے کے لیے ہیں اور اس نے فیل تنکے ہو و جب دندے، آددھ آپ ! ان کو یہ مصطحوں کی ضدت کرتے ہیں کالوالپس پڈیوب نیز کا ہے کچھ سکتے ہیں جلے شدیڈ کرنا ہے یہ تکیس کرنگ سکتے ہیں اور شدت کرنی سے جبک نہ کرنجا وہ بھی کافی سارے ہمارے نیڈی ہوتے ہیں یہ سوائل کی صحیح فرٹیلیٹی وغیرہ کے لئے اس کو پرموٹ کرتے ہیں اور فیزیکل اور کیمیکل کونٹینٹ کو سوائل کا جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں اور جو اورگینک فرٹیلائزرز ہیں وہ مین نیوٹرینز ہیں یہ گرینری کے لئے گرین فوڈز کے لئے جو ہماری گرین فوڈز ہوتے ہیں سپینیچ وغیرہ ساغ لے لیں پالک لے لیں میتھی لے لیں جیتنے بھی گرین فوڈز آتے ہیں وہ سارے ہمارے اس اورگینک فرٹیلائزر وغیرہ سے زیادہ گرین ڈیبالپمنٹ ہوتے ہیں اور اس کی بیسک پروڈکشن کی چیزوں سے ہوتی ہے کس قسم کی ویسٹ ہوتے ہیں اورگینک ویسٹ میں ہمارے پاس آتے ہیں اگریکلچرل ویسٹ جو ہمارے ویسٹ میٹیلز ہوتے ہیں انڈسٹریل ویسٹ میٹیلز سلج جو ہوتا ہے جو ہمارے ویسٹ میٹیل وغیرہ جو ہوتا ہے وہ سارے ہمارے اس میں اورگینک فرٹیلائزر میں آ جاتے ہیں موڈ آف ایکشن کی بیس پر میں نے بہت چھوٹا سا ڈسکس کیا ہے کیونکہ ہمارے بیسک جو ٹائپ سی ہم نے ان اورگینک اور ان اورگینک میں ڈسکس کر لیے ہیں اور کیا 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 کرتا ہے وہ میں نے سارے پرپس بھی بتا دیئے ہیں اس میں ہمارے پاس بیسکلی کیا آ جاتے ہیں ہمارے پاس بھی بھی الہ Stella ہمارے پس عبر سوراس گنیس کے بھی بھSí جکٹ کس اگنے فٹیلائزر میں کوئی detection ٹائپ去了 ہمارے پاس مروح نیون ٹائپورٹیلائزر کے پاس جاتے ہیں لگے درودیک من کے پاس بھی بچ rotations جی سنید observec سورسٹر مروح نیون ٹائپورٹیلائزر سورساسی اسے دہر نیونٹریلائزر کے پاس دیر گوشم کی یہ ایک مار اف ایکشن ڈائپ ہے ایک گود فرٹلائزر کیا ہوتا ہے یہ تھوڑے سے میں نے پوائنٹ بتایا ہے گود فرٹلائزر وہ ہوتا ہے جو کہ چیپ مل جائے آپ کو آسانے سے مل جائے اور پلانٹ کو اس کا نیوٹریٹ آویلیبل ہو جائے اور نون انجیریس ٹو ہیلتھ ہو اور آویلیبل فور لانگر ٹائمز ٹو پلانٹ ہو اور ہماری سوائل کی پی ایچ ہے اس کو آلٹرین نہ کریں پی ایچ پی مینٹین رہے جو پلانٹ کی ایکورڈنگ ہی ہوتی ہے اور ہماری پانی کے ساتھ اس طرح سولیبل ہو جائیں تاکہ یہ زمین میں جب ہم ڈالے جائیں مکس کیے جائیں تو آسانی سے پلانٹ کی تروں اوپر چلے جائیں ایمپورٹن سے ریلیٹ ہمارے میجر پوائنٹس کیا ہے پلانٹ کی ٹولرنس انکریز کرتا ہے پیسٹ سے ریلیٹ پیسٹ کیا ہے لوکس وغیرہ کے ایکزامپل لیلیں جو لوکس اٹیک وغیرہ ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ انسیکس وغیرہ کے اٹیکز ہوتے ہیں جو کھا جاتے ہیں ٹیڈی وغیرہ کے اٹیکز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سب سے ریلیٹڈ جو ہے پلانٹ کی جو ٹولرنس ہوتی ہے اس کو ایمپروف کرتا ہے اور وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی جو پلانٹ کی ہے اس کو ایمپروف کرتا ہے مطلب وارٹر زیادہ تیر تک پلانٹس میں جو اندر رہتا ہے تو اس کی گروھت اچھی کرنے کے لئے وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی جو ہے اس کو ایمپروف کرتا ہے روٹ کی ڈپس انکریز کرتا ہے جتنے پھلاو وغیرہ روٹس کا اتنا ہی فرٹلائزر اندر جائے گا ایڈوانٹیز آجاتے ہیں ہمارے پاس ایزی تو ٹرانسپورٹ ہے سٹور اپلائی اور اپلیکشن اس کی ایزی ہے سپری وغیرہ سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گروپس پہ آسانے سے پھیل سکتے ہیں سپیسیفک فرٹلائزر کے لئے نیوٹریان سپیسیفک نیچر کی سپیسیفک نیوٹرین سے ریلیٹر بھی آپ ہیوز کر سکتے ہیں واتر سولیبل ایزی لیوز ہوتے ہیں ریپیڈ افیکٹ آن گروت فور آف گروت آنگی زیادہ سپیڈلی ہو جاتی ہے گروپ ییلد ابھی انکریز ہوتی ہے اور انہ فوڈ اور پروڈیوز ہو رہا ہے جیسے جیسے پوپلیشن ہوتے چاہیے ہمیں زیادہ زیادہ فرٹلائزر بغیرہ یوز سے ہمیں کروپس بھی زیادہ زیادہ ہیل کرنے چاہیے زیادہ پروڈکشن کرنے چاہیے اور پریڈکٹیبل ہیں اور ریلائیبل ہیں ڈیسیٹ پوانٹیجز ہمارے پاس کہہ جاتے ہیں اچھی اچھی کونٹیٹی جو اچھی ہوتی ہے اگر اکسیسیو یوز کر لیں گے تو ڈائمیج پلانٹس کو بھی ہوتا ہے سوائل کی فرٹلیٹی بھی خراب ہوتی ہے ہیومن کو بھی سکین ٹاکسیسیٹی ہوتی ہے ریسپاریٹری سسٹم جو ہے ہمارا وہ پروبلماتک ہوتا ہے اور ان کی لیچنگ اکر ہو سکتی ہے لیچنگ کا مطلب کیا ہے اگر ہم زیادہ فرٹلائزر یوز کر دیں گے زمین کے اوپر زیادہ بیٹھ جائے گا وہ بلانٹس نہیں لیں گے جب ہم پانی زیادہ دیں گے تو وہ سارا ندیوں میں بے کے ریبرز میں چلا جاتا ہے جس کے لئے ہمارے ایکویٹیک لائف جو ہے وہ ڈائیڈ ہو جاتے ہیں لونگ ٹرم یوزے جو ہے وہ بھی ڈیڈکشن کر دیتا ہے مایکروبیل اکٹیویٹی جو کہ سوائل کے لئے مایکروبیکٹیریم ہوتے ہیں مطلب فائدہ میں ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے فرٹلیٹی وغیرہ خراب ہوتا تھی ہے سوائل کی پی ایج خراب ہوتا تھی ہے اور یوزے اور فرٹلائز میں آپ کو پتا ہے جیلڈ پروڈکشن کو زیادہ کرنا نیوٹرینز پروائی کرنا فرٹلیٹی اور ٹیکچٹرز اوائل کا اچھا رکھنا گریننگ کرنا گرینری جو ہے وہ بیسک ہے اس کا یوز نیوٹریشنل نیڈز اور پلانٹس کو فلفل کرنا اور جتنے بھی نیوٹرینز کی ڈیفیشنسی ہے اس کو فلفل کرنا پورا کرنا ڈیپلیسمنٹ کرنا فرٹلائز میں ایک ایک ہے ایک ایک ہے کہ 5000 بس میں چائنیز انہوں نے انیمول کی مینور جو انیمول کا ویسٹ مانٹیرل وہ فرٹلائز کے طور پر جووز کیا تھا ایک ہمارے بھی بیو فرٹلائزر آدھے ہیں وہ کیا ہیں نیچرل جو مائیکرو آگنزم ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی چونی مو نیچے چیزیں ہوتی ہیں مائیکرو آگنزم سے ریلیٹی یا میولوجیکل آگنزم ہوتے ہیں جو لیونگ ہوتے ہیں ان کو سوائل پر انٹروڈیوز کرا جاتا ہے اپنی کراپ کو بھیتر کرنے کے لیے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے ہماری پلانٹ کی گروہت اور فرٹیلیٹی آف سوائل اچھی رہتی ہے ان کو ہاں بائیو فرٹیلائزز کہتے ہیں